فریم کورٹ میں سابق ڈیپٹر سپیکر قاسم صوری نائحری کیس کی سماد ہوئی چف جسٹس نے مارکس میں کہا کہ قاسم صوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی وہ ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے ہیں کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے عدالت نے قاسم خان صوری کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے سماد ایک ماہ تک ملتوی کر دیا قاسم صوری نے تحریک عدم اعتماد میں رکاوت ڈالی غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی ملک میں آئینی بہران پیدا کیا لہٰذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے سابق ڈیپٹر سپیکر قاسم صوری نائحری کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے ریمارکس چیف جسٹس نے ریمارکس لیے کہ قاسم صوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی پانچ رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل چھے کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز کی گئی کیوں نہ قاسم صوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ قاسم صوری نے حکم امتنائی سے لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم ہونے سے کیس غیر موثر ہوگا چیف جسٹس نے ایک موقع پر وکیل نائیم بخاری سے مقالمے میں کہا کہ سسٹم سے خافہ ہیں آپ سے نہیں قاسم صوری غلطی تسلیم کریں آپ بھی تسلیم کریں کہ حیرہ پھیری کرتے رہے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور اب یہ نہیں چلے گا عدالت نے قاسم صوری کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے قاسم صوری کا کیس مقرر نہ ہونے سٹے برقرار رہنے پر ریجسٹرار کو بھی نوٹس کر دیا